ختم خواجگان میں تعداد کا بڑا خیال لکھا جاتا ہے دیکھیں جو چیز بزرگوں نے مقرر کی ہے نا اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اب جب ہم اپنی مرضی سے آگے بڑھ جاتے ہیں یا پیچھے ہڑ جاتے ہیں تو وہ ازن باقی نہیں رہتا وہ ازن ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر ازن گیارہ بار پر ہے اور ہم نے پڑھا تیرہ مرتبہ تو ہم نے ازن پر عمل نہیں کرا یا ہم نے پڑھ دیا نو مرتبہ تو ہم نے ازن پر عمل نہیں کرا اب جیسے تذبیع فاطمہ ہے جو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی اب وہ تیتیس بار ہے نا اور چونتیس بار اب اس کو ہم تیس کر لیں چھتیس کر دیں پینتیس کر دیں وہ تلقین رہ جائے گی باقی جو آپ نے تلقین فرمائی ہے جو آپ نے ازن فرمایا وہ ازن تو نہیں رہ جائے گا نا باقی پھر ہم اپنی مرضی پر آ جائیں گے پھر تو یہ اسم ہے جتنا چاہ پڑھتے رہے ہیں ہم پھر گیارہ سو گیا گیارہ بار گیارہ آزار بار پڑھتے رہے ہیں لیکن اس کا وہ فائدہ جو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک کا ازن ہے وہ اسی تعداد میں ہوگا اسی طرح بزرگوں نے جو تعداد بیان فرمائی ہے یا بیان کر دیئے اگر ہم اسی تعداد پر رہتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ ہے ہم بے تعداد پڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہوتا ہے وہ بزرگوں کا وہ ازن نہیں رہتا سواب تو ہے اس کو جتنا چاہے پڑھا جائے اس کو اس کا سواب ہوگا لیکن صرف مقصد سواب نہیں ہے کچھ اور فیضہ و برکات کا بھی مقصد ہوتا ہے اس کا تو اس میں ہم جو ہے نا خیال نہیں کرتے توجہ نہیں کرتے اس میں ہمیں ضرور توجہ کرنی چاہیے سب اسم گیارہ مرتبہ ہیں علاوہ ذکر نفی ازباد کے ازباد کے اور ذکر ذات کے یہ ایسا ہے کہ یہ یہاں تک باتیں بزرگ کہتے ہیں یہ تمہاری طاقت پر ہے جب تک تم طاقت سے گر نہ جاؤ جب تک کرو وہ مرضی تمہاری کتنا بھی کر لو اس میں ایک ذکر کی کوئی کہتے نہیں ہے جو ذکر ہے نا تین نہیں لا الہ الا اللہ الا اللہ اور اللہ اللہ ایک نفی ازباد کہلاتا ہے ایک ازباد کہلاتا ہے اور ایک ذات کہلاتا ہے ذکر تو لہٰذا اس میں جو ہے نا ازباد اگر ہم خیال رکھیں گے نا تو زیادہ فائدہ ہوگا